وہ اپنا اندراج کرا رہے ہیں اور بائیں جانب پاکستان مسلمی نواز کے حامی اپنا اندراج کرا رہے ہیں ووٹ کا ابھی آپ سے یہ خبر شیئر کریں کہ آزاد رکن جگنو محسن نے عثمان بزدار کو ووٹ دے دیا ہے آپ کو بتائیں کہ آزاد رکن ہے جگنو محسن جو کہ نجم سیٹھی کی اہلیہ بھی ہیں انہوں نے عثمان بزدار کو اپنا ووٹ دے دیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے اخلاق باجوا سے جی اخلاق بتائے گا جو طریقہ کار تیہ ہوا ہے وزیراللہ کے انتخاب کے حوالے سے تو آج ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی سپیکر چیمبر میں عثمان بزدار تھے تو انہوں نے اپنی حمایت مانگی تھی تو جگنو محسن نے اب واضح طور پر جو لابی اختیار کی ہے وہ دائیں لابی ہے انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل ہی اپنا اندراج کر رہایا تو اس سے واضح ہو گیا کہ آزاد میدوار جگنو محسن نے اپنا جو ووٹ ہے وہ عثمان بزدار کے حق میں دیا ہے اسی طرح اب آزاد میدوار جو دیگر بھی آزاد رکنیں سملی ہیں وہ بھی عثمان بزدار کی حق میں ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب اور کاف لیگ کے جو نامزد امیدوار ہیں عثمان بزدار ان کے ووٹوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا اور تقریباً ایک سو ایٹی نائن یا ایٹی ایٹ کے قریب تعداد جائے گی جبکہ پاکستان دیگر آزاد میدوار کے ساتھ بھی پی ٹی آئی رہنماؤں نے ملاقات کی تھی اجلاس شروع ہونے سے پہلے احمد علی اولک اور معاویہ محسن جگنو جن سے ملاقات کی گئی تھی اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ آزاد رکن جگنو محسن نے عثمان بزدار کو ووٹ دے دیا ہے بہت شکریہ آپ کا اخلاق باجوا